بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں فرحان اقبال آج جو ہے بہت سارے دوست پوچھ رہے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ اس کا کیا سونیری ہوگا کیا لے اوٹ بن رہا ہے تو اس کے حوالے سے آج ہم رسلس کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ میرسپر کارپریشن ساتھ کا بات اس کی جو پچیس سیٹیں ہیں کانسلرز کی اور اسی طرح سے ہماری تحصیل کانسل ساتھ کا بات اس کی سیٹیں ہیں تو جو ہے یہ الیکشن جو ہوں گے جماعتی بنیادہ پر ہوں گے سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ یونین کانسلز ختم ہو گئی ہیں جیسے ہی زیادہ کانسلر ختم ہوا ہے ویسے ہی یونین کانسلز بھی ختم ہو گئی ہیں اب تحصیل کانسل اور میرسپر کارپریشن اور ہماری احمد پرلمہ اور سنجرپور کی ٹاؤن کمیٹی ہیں ہمارے پاس موجود ہیں جہاں پر جماعتی بنیادہ پر الیکشن ہوگا جبکہ جو ہماری دہاعت ہیں وہاں پر موزا کی سطح پر نیپر کانسل ویلیج کانسل کے الیکشن ہوں گے جہاں سے ان کے کانسل وغیرہ منتخب ہوں گے تو فیل حال ہم ڈسکس کر رہے ہیں جلہ کانسل سوری تحصیل کانسل اور جو الیکشن ہے ہمارا میرسپر کارپریشن ساتھ کا بات کا اس کو تو یہاں پر جو ہے بہت ساری پوشن لگ رہی ہیں جی میں فلاں مالے سے کانسل لڑوں گا میں فلاں مالے سے کانسل لڑوں گا تو ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے اب جو ہے جماعتی بناتوں پر الیکشن ہوں گے مثلا مسلم جگنون تحریک انصاف پاکسین اپیل پارٹی یہ جتنے بھی اپنے بندے کھڑے کریں گے چیئرمن کے لیے یا کوئی دیگر جماعتیں ہیں تو وہ چیئرمن کے لیے اپنے جب میدوار آناؤنس کریں گی ان کے جو ڈاکومنٹس جمع ہوں گے تو اس کے ساتھ چیئرمن کی لسٹ بھی آ جائے گی نمبرنگ کے ساتھ سے ایک تو تین چار پانچ جو جو کانسل جن جن بندوں کو یہ لوگ اپنے طرف سے کانسل آہ ڈیکلیئر کرنا چاہتے ہوں گے ان کی لسٹ بھی چیئرمن کی لسٹ کے ساتھ ہی آ جائے گی تو جب اس جو الیکشن میں جب ووٹ پڑھیں گے تو یہ جماعتی بنیادہ پر ووٹ پڑھیں گے تو جو جماعت جتنے زیادہ ووٹ حاصل کرے گی مطلب ایک جماعت کا جو ہے چیئرمن منتقب ہو جاتا ہے تو اس کے اگر چالیس پرسنٹ ووٹ پڑھتے ہیں تو چالیس پرسنٹ کے صاحب سے ان کی جو کانسلر ہوں گے وہ بھی آر ایڈی اسی دن ہی منتقب ہو جائیں گے جو لسٹ دیو گی اسی لسٹ میں سے اسی طرح جو دوسری جماعتیں ہارتی ہیں ان کو اگر پچیس پرسنٹ ووٹ پڑھتے ہیں ایک جماعت کو بیس پرسنٹ ووٹ پڑھتے ہیں تو ان کے جو چیئرمن کے میتوار ہیں وہ کانسلر بن جائیں گے اور جو باقی ان کو جتنے پرسنٹیج کے ووٹ ملے ہوں گے اسی پرسنٹیج کے صاحب سے ان کے جو ہیں کانسلر جو لسٹ دیو گی پچیس پچیس بندوں کی ان میں سے جو پرسنٹیج کے صاحب سے ان کو سیٹیں ملیں گی وہ بھی اسی صاحب سے وہ جو ہیں ہاؤسز کے میمبر بن جائیں گے تو خالصتان جماعتی مندوں پر الیکشن ہے تو ووٹ جو ہے ایک ہی بار پڑھنا ہے چیئرمن کو یعنی کہ جماعت کو ووٹ پڑے گا اس کے علاوہ جو ہے ووٹ نہیں ہوگا